محمد آزم خان نے بطور نگران وزیراعلا خیبر پختونخوا حلف اٹھا لیا گورنر خیبر پختونخوا حج خلام علی نے محمد آزم خان سے عہدے کا حلف لیا نگران وزیراعلا آزم خان خیبر پختونخوا کے چیف سیکریٹری رہ چکے محمود خان اور اکرم دورانی نے گزشتہ روز متفقہ طور پر آزم خان کا نام دیا تھا عمران خان کا شوکت خانم کے فنڈز کی نیچی ہاؤسنگ پروشیکٹ میں سرمایہ کاری کے اعتراف خاجہ صرف کے خلاف دس ارب روپے ہرجانہ کیس میں عمران خان پر جرہ عمران خان نے کہا شوکت خانم کی بوٹ کی جانب سے مجھے اس حوالے سے بتایا گیا تھا فنڈز کے جو تیس کروڑ ڈالر تھے وہ بوٹ میمبر نے واپس جمع کر آ دیئے تھے سیشن کوٹ نے کیس کی مزید سماک ملتوی کر دی دہری کے انصاف نے نون لی کی بڑی وکچ کرا دی پیر امین الحسنات پی ٹی آئی میں شامل میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اسد عمر نے کہا پاکستان کی بہتری کے لیے ساتھ مل کر کام کریں گے شاہ محمود قریشی بولے پیر امین الحسنات کی شمولیے سے سرگودہ میں پی ٹی آئی پہلے سے مضبوط ہوگی غائر ملکی شپنگ کمپنیز کا پاکستان میں خدمات کی فراہمی محتل کرنے پر غور پاکستان شپنگ ایجنڈ اسوسییشن نے حکومت کو ممکنہ صورتحال پر خط لکھ دیا خط میں کہا گیا غائر ملکی شپنگ کمپنیز کی خدمات محتل ہونے سے برامدہ جاری رکھنا ممکن نہیں رہے گا برامدہ ترکنے سے معاشی صورتحال بسیط مخدوش ہونے کا خدشہ ہے میر کراشی کے تقرر کے لیے جماعت اسلامی اور تحریک انصاف کی اہم بیٹھک جماعت اسلامی کی پی ٹی آئی سے میر کراشی کے لیے معاونت کی درخواست ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی نے جماعت اسلامی کو کوئی محصر جواب نہیں دیا اجلاس بغیر نتیجہ خاتم فارم گیارہ کا جائزہ لینے کے لیے چار رکنی مشترکہ کمیٹی بنانے کا فیصلہ پیپلز پارٹی اور نون لکھ کا کراچے میں مشترکہ میر لانے پر اتفاق صوبائی وزیر سعید غانی کہتے ہیں ایسا میر لائیں گے جو میریٹ پر ہوگا نون لکھ نے تعاون کا یقین دلائیا رہنما نون لکھ شاہ محمد شاہ نے کہا کراچے کی تعمیر و ترقی کے لیے مل کر چلیں گے امید ہے دیگر جمہوری طاقتیں بھی ہمارا ساتھ دیں گی گورنر سن نے بلدیاتی انتخابات میں دھاندلی کا الزام مسترد کر دیا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کامران ٹیسوری بولے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ بلدیاتی انتخابات میں دھاندلی ہوئی بلدیاتی انتخابات میں ٹانا اچھ کم رہا میرا سیاست میں کام نہیں میں سیاسی جماعتوں کے درمیان بریچ کا کردار ادا کر سکتا ہوں پنجاب کا نگران وزیراعلا کون الیکشن کمیشن نے مجاویزہ شخصیات کی پروفائل کی تیاری شروع کر دی ذراعہ کے مطابق سیکیریٹری الیکشن کمیشن چاروں پروفائل کل شام ساڑھے چھے بجے اجلاس میں پیش کریں گے الیکشن کمیشن پنجاب کے نگران وزیراعلا کا اعلان کل کرے گا اور شان مسود آج زندگی کی نئی اینکس کا آخاز کریں گے دلہنیہ لینے پیشاور جائیں گے شان مسود کا نکار گزشتہ روز ہوا تھا ولیمہ ستائیس سنوری کو کراچی میں ہوگا موسیقی